اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے رمضان کی آمد آمد ہے اور بزار کے چکر لگ رہے ہیں سو سوچا آپ کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور ایک راکری شاپ کی سیر کراتے ہیں آپ بھی دیکھیں آپ کو اس میں سے کیا کیا اچھا لگ رہا ہے میں نے بھی یہاں سے کافی چیزیں لی آپ بھی دیکھیں آپ کو کیا اس میں سے اچھا لگتا ہے اس شاپ پہ انتہائی خوبصورت پوری کلیکشن تھی چاہے وہ بردنوں سے منسلک ہو یا جتنے بھی ہمارے ڈائنن کے بردن ہوتے ہیں پلیٹس ہو گئیں یا کچن سے منسلک جو چیزیں ہیں چاہے وہ تھرمس ہیں چاہے وہ سپونز ہیں ساری ہی چیزیں بہت خوبصورت رائیٹین کی شاپ پہ تھی تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں اتنی خوبصورت شاپ کو آپ لوگ کیا کیا رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور رمضان میں آپ کی بھی واقعی خراجات بڑھ جاتے ہیں شاپنگ کے حوالے سے یا نہیں یہ بھی بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا یہاں پہ ٹی سیٹس کی بھی بہت ہی خوبصورت ورائیٹی تھی چاہے آپ کسی کو شادی کے موقع پر گفٹ کرنا چاہے یا پہ اپنے گھروں کی دعوتوں کو خوبصورت بنانا چاہے تو یہ بہت اچھے آپشنز تھے ڈیلی یوزج کے کپس بھی بہت ہی زیادہ ورائیٹی میں تھے آپ اپنے اپنے ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو لے سکتے ہیں یہاں بھی دیکھیں شربت کا ریسپنسر ہے میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا پیچر شیئر کیا ہے یہ گلاس کا ہے میں نے ایکرالک کا کیا تھا کیونکہ بچوں کے گھروں میں موجود ہی ہو تو گلاس کا لینے میں ہمیشہ ایک خطرہ سا رہتا ہے کہ بچے توڑ دیں تو نہ صرف اس چیز کے ٹوٹنے کا دکھ ہوتا ہے بلکہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کی سیفٹی کا حیال ہوتا ہے کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ ڈینر سیٹ کے ورائیٹی آگئے ہیں ان کے پاس میلے مائن کے بھی ڈینر سیٹ سے اور ماربل کے بھی یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے یہ عرب ممالک میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہوے کے لیے بچے دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ہم جیسے لوگ جو چائے کے شوقین ہیں ہمیں تو خیر جتنا بھی بڑے سے بڑا مگو وہ بھی کم لگتا ہے اتنے چھوٹے کپ میں تو ہمارا گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ عرب ممالک اور گلف میں بہت مشہور ہے کیونکہ وہ لوگ کہوہ اسی میں پیتے ہیں یہ باول سیٹس بھی بہت ہی پیارے تھے اگر آپ افتاری میں کچھ سرف کرنا چاہیں تو اس کو ڈھنک کے رکھیں جب تک کہ افتار کا ٹائم نہ ہو جائے تو اس کے لئے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ٹی سیٹ دیکھیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے اسپیشٹ یہ گرین کلر میں اس کے بہت سارے اور کلرز ہیں بہت مجھے گرین والا بہت پیارا لگا تھا یہ ٹی سیٹ بھی ایسا ہے اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہے یا کوئی اپنی شادی کے لئے لینا چاہے تو بہت ہی اچھا آپشن یہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت بہت ہی حسین ہے ان کو بھی آپ بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس کریں گے لینے کی کہ رمضانوں میں اس کی ضرورت رہتی ہے سہری اور افتاری کے موقع پہ یہ بھی رمضان کے اتنی اچھی وائب ساری تھی ان کے ساتھ یہ کندیلیں سی جو اکھی ہوئی تھی اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے فیروزی سا کلر ہے اور یہ سیٹ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا کافی شادیوں والی وائب ساری تھی اس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا قرآن شریف رکھنے کے لیے رہل کا سیٹ تھا ان کے پاس بہت ہی خوبصورت تھے یہ اب باتھروم کی رینج آگئی ہے اس میں بھی آپ کے پاس بہت فرائیٹی تھی یہاں پہ چوائز کرنے کے لیے برنیوں کی ضرورت بھی رمضان میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سٹور کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی مجھے بھی برنی کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو وہ بھی مجھے لینی تھی مجھے لیے